بوسنیہ کا فیصلہ ہوا ہے جس میں عیسائی بھی شریک ہیں اور مسلمان بھی شریک ہیں ایسی پہلے کوئی مثال نہیں کہ کبھی کسی حکومت میں عیسائی شامل ہوئے اور مسلمان اور وہ کامیاب ہوئی ہو سائپرس میں کیا تھا تو وہاں جو حال ہو رہا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے تو حضور کا کیا خیال ہے کہ اس معاہدے کے دیکھیں یہ جو قطر بیغند سے نئے نقشے ابرتے ہیں بنتے ہیں مٹتے ہیں یہ اس پاتھ کے علامت ہے کہ وہ قومیں جن کو خدا نے اب غلبہ عطا کیا ہے تجال کے نام پر یا جوج موجوج کے نام پر یہ دنیا کے جغرافیہ گھڑنے والے کاشنے والے نئے ملک بنانے والے یہی لوگ ہیں ابھی تک اس طرح بھی مسلمان کو توجہ نہیں ہے جب تک طاقت نہیں حاصل کرتے میں مذہبی بات نہیں کر رہا سیاسی لحاظ سے بھی اس طرح تک ان کی کچھ نہیں سنی جائے گی اب قویت میں کیا ہوا تھا قویت انگریز نے قطرہ تھا اور عراق کا ایک حصہ کٹ کر اس کا ایک ٹکڑا الگ بنا کر سعودیہ کے سپورٹ کے لیے اس کے ساتھ شامل کر دیا انہوں نے شمال میں یہ جو واقعہ گزر ہے تاریخی واقعہ اس کو خود انگریز مصنفین وغیرہ کتابوں میں بھی لکھ چکے ہیں اور ان کے اخبار نویس اس دوران جھگڑے میں خود بیان کر چکے ہیں کہ قصور تو صرف اتنا عراق کا کہ اس نے کہا کہ میرا ہمارے ملک کا حصہ جو تم نے زبدستی دے دیا تھا وہ ہم آپ لینا چاہتے ہیں تمہاری اجازت کے بغیر یہ قصور ہے کہ اس کی سزا مل رہی ہے کیوں اجازت نہیں لی اور اجازت دینی بھی نہیں تھی انہوں نے یہ ساری دنیا کے نقشے اسی طرح بنے ہیں اور آپ بے اختیار ہیں افریقہ میں کیا ہوا ہے یہ جو مختلف لوگائیاں ہو رہی ہیں مثلاً لیبیریا میں اور سیلیون کے ساتھ اس کے ملک کا بارڈرز میں اور بھی بہت سی جگہیں ہیں روانڈا وغیرہ اس کے مطلق یہ عام لوگوں کو یہ شاید وہم ہے کہ اسی طرح بنے بنائے افریقن ملک تھے جو انہوں نے ورسے میں پائے اور یہاں کالنیزیشن شبی غلط ہے ان افریقہ ممالک کے نقشے بلکل مختلف تھے یہ قومی اور قبیلائی طریق پر اکٹھے تھے اور سرہدیں ان کی زبانوں اور قبائل نے بنا رکھی تھی جب انگریز وہاں گئے ہیں انگریز نہیں گئے بلکہ بلکہ بیلجین بھی وہاں گیا ہے فرنچ بھی گیا ہے اور پوچگیز بھی وہاں گئے ہیں جرمن بھی گئے ہیں اسٹ افریقہ ورہی طرف ان سب لوگوں نے ملکہ ایک کنونشن بلائی جو بلجیم میں بلائی گئی تھی اس کنونشن میں یہ فیصلہ ہوا کہ افریقہ کے ساتھ کیا کیا جائے اور بعض لوگ جو آپس میں ہماری یورپین قومیں آپس کی جیلسی رقابت کی وجہ سے کہیں ایسے قدم نہ اٹھائیں جسے نقصان پہنچے اس کنونشن میں فیصلے ہوئے ان فیصلوں میں یہ بھی تھا کہ ایسی تقسیم ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں قبائل اور قومیں اکٹھی نہ رہیں اور نیا جغرافیا بنیں جس کے نتیجے میں کچھ یہاں ادھر رہ جائیں کچھ ادھر رہ جائیں اور اسی پر پھر عمل درامت ہوا ہے پہلے بھی یہی کار رہا تھے مجھے اس کنونشن میں یہ بات کھل گئی تھی کہ یہ پالیسی معقول ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے اور ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے اس معاملے میں چنانچہ سارے افریقہ کو کٹ کے جس طرح وہ بناتے ہیں نا ہمارے سندھ میں کیا کہتے ہیں وہ ٹاکیاں لگا لگا کے ایک چیز بناتے ہیں پیچ ورک میں وہ نہیں اس کا نام کیا عام مجھے یاد تھا پہ ذہن سے سوڑتے ہو گیا خیر رلی رلی وہ رلی بناتے ہیں مرلہ رلو کے چیزیں تو یہ انہیں رلیاں بنائی ہیں ابھی بھی رلیاں بنا رہے ہیں پارستان جب ہو گئے تو کس نے کٹا تھا بھول گئے ہیں انہوں نے کٹا انہوں نے نقشہ کیوں وہ تراش کے دیا ہے کہ کشمیر اس طرح ہندوستان کے پاس تراجائے آپ اس میں اختلاف شروع رہیں جگڑے چلتے رہیں دونوں حکومتیں مغربی طاقتوں سے ہتیار لیں پیسے دیں ان کو اپنی فوجی طاقتیں بنائیں جس کا تمام طرح نصار مغربی طاقتوں سے مال خریدنے پر ہو اور ان کی اختصادیات تباہ ہو جائیں سارا جو بھی روپیہ ہے وہ ایک دوسرے کی دشمنی کے نتیجے میں ایک دوسرے سے بچنے کی خاطر احتیاطاً خرچ ہو رہا ہو اور جب لڑے ہم ان کو برستی الگ بھی کر دیں کہ تمہیں لینے کیلئے نہیں کہا تھا صرف لینے کیلئے دانت دکھانے کیلئے کہا تھا اور دانت بھی ایسے اب تمہارے مضبوط کی ہیں ہم نے خود کہ اگر لڑو تو مقصان بھی مجھا سکتے ہو لیکن خبردار جو یہ دانت استعمال کی ہے تھوڑا سا کاٹو پھر الگ ہو جاؤ اور ساری جسم کی طاقت ساری اقتصادی حالت جسم کی اندروں نے دانتوں کو پالنے میں لگ گئی ہے یا پنجوں کو پالنے میں لگ گئی ہے پیچھے راک یا پیچھے کراچی کے غریب گلیوں میں رلتے پھرتے عوامی ہیں نا سندھ کے بھوکے پنجاب کے بھوکے صبح صلحات میں نسبتاً کم بھوکے مگر وہاں بھی بھوکے ہیں بچارے تو یہ بھوکے رہ گئے ہیں اس کانٹ چانٹ کے نتیجے میں اور باوجود اس کے کہ کئی دفعہ ان کی لیڈیشپ کو میں نے علیہ دلہ ملتے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم نے خامخواہ نعرہ بازی کر کے اس چیز کو ایسی اہمیت دے دی ہے ایک دوسرے کی دشمنی کو کہ تم سوچتے ہی نہیں ہو کہ تم عوام کا خون پی رہے ہو اور اسی پر تمہیں لیڈیاں چل رہی ہیں عوام کو جب مشتہل کرتے ہیں ایسی باتوں پر تو ان کو کوئی پرانے جاتی ہے بھوکے ہیں یا کچھ ہیں دشمنی جب غلبہ پارے کسی انسان پر تو اپنی آخوت کو بھول جاتا ہے اپنے قریبی مفادات کو بھول جاتا ہے وہ کہتا ہے جو بھی بس ہو جس طرح بھی چلے ہم نے اپنی قومی غیرت کا ثبوت دے رہے ہیں عوام بیچارے قرمانی کے بکرے بنے ہوئے یہاں بھی وہاں بھی ہندوستان میں بھی یہی حال ہے وہاں جب میں گیا تھا تو افتاب سب بھی بعض موقعوں پر میرے ساتھ تھے جب ملوقعاتیں ہوئی ہیں ان کے دانشوروں سے ان کو میں نے یہ دلی کی گلیوں کے عوام دکھائے جب میں آگرہ گیا تھا اس وقت بھی رستے میں جو میں نے حال دیکھا ان کو میں نے کہا تم ان کو کیوں نہیں دیکھتے کشمیر کشمیر تمہیں لگائی ہوئی ہے تو اتنی عقل نہیں ہے کہ سارے عوام جو تمہیں بھوکے مر رہے ہیں ان کی بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہے میں نے کہا میں نے تو مسلمان بھوکے اور ہندو بھوکے اور اس ایک بھوکے میں کوئی فرق نہیں دیکھا کوئی تفریق نہیں دیکھی انسانیت بھوکی ہے وہ ترس رہی ہے اور تمہارا ساٹھ فیصد سے زائد بجٹ کشمیر کے نام پر اشتیال انگیزی اور عوام کو اٹھانے میں اور پاکستان کے خلاف کرنے میں خرچ ہو رہا ہے اور وہ ہی آل پاکستان کہے دون طرف برابر آل لگی رہی ہے اور حاصل کیا کس کو ہو رہا ہے حاصل ان قوموں کو جن کو کہتے ہیں دشمن ہیں ہماری اسلام کی دشمن ہیں ہماری دشمن اتنے بے فکوف لو جو اپنے دشمنوں کے ہاتھوں پر کھیلتے ہیں اور جو ان کو روکو تو روکے نہیں اور جو روکے ان کو کہتے ہیں تو ان کے ایجنٹ ہو بے فکوفی کا کھیل آئے قرآن اکرین نے کہا تھا تمہیں ایک بھی رجل رشید نہیں رہا وہی حال ان کا روشد تو ٹچ بھی نہیں کر رہی اب پاس سے بھی نہیں گزری بیانات بھی جھوٹے فرضی باتیں عوام کو جن باتوں پر اشتیاد ہیں وہ بھی جھوٹی باتیں ہیں عقل سے کام نہیں لیتے کہ اگر یہ اپنی قوم بنائیں اور اس قسم کی ظالمانہ جدو جود میں جو ایک دوسرے کے قلعہ دفاعی تیاریوں میں یا حملے کی تیاریوں میں خرچ ہو رہی ہیں اخلصادیات پر توجہ اب تک اگر یہ کریں اگر پہلے نہیں کی تو دیکھتے دیکھتے ملک طاقت پر ہو جائے گا اور طاقت پر ہونا ضروری ہے پھر ہتیار خود بنائیں یا لیں اگر اقتصادی حالت اچھی ہے تو پھر وہی زندگی ہے اب دیکھ لو جاپان نے کیا کیا تھا اقتصادی حالت اچھی کی ہے چھوٹا سا ملک انہیں اپنی اقتصادیات کی طرح توجہ کی ہے مذہبی دشمنوں میں نہیں پڑھے آپس میں افتراک نہیں کیے اور دیکھتے دیکھتے وہی طاقت تھی جو خود بخود فوجی طاقت بھی بن گئی اگر اقتصادی طاقت ترقی کرے اس دور میں تو سائنس کے سہارے کے بغیر ممکن نہیں اور اقتصادی حالت اچھی ہو تو سائنس ضرور ترقی کرتی ہے یہ لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے سہارے دیتے ہیں جاپان اس کی مثال اقتصادی حالت نے ترقی کی تو جب ان کو انہیں فیصلہ کی علاقی کا تو آنان فانان وہ نوحوں موجود تھا کیونکہ اقتصادی حالت انڈسٹری کے بغیر ہوئی نہیں سکتی برم نہیں ہوا سکتی انڈسٹری جو مضبوط ہو تو اس کا رخمت لنے والی بات ہے وہی علم کے جب چاہو کس طرح کیا چیز بنا سکتے ہو اس کو اس دھارے میں چلا دو ایک ہی بات ہے تو جاپان کو بھی دیکھ رہے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آرہی کوریا کی ترقی دیکھ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی وہاں کون سے ملہ ہیں جنہوں نے ان کو ترقی دی ہے ملہ کا فقدان ہے جس نے ترقی دی ہے ادھر دیکھ لو سنگاپور کچھ سے کچھ بن گیا اور کاٹنے چھانٹنے والے ہیں یہ درست ہے اس سے ہرگز ان کیار نہیں سب سے زیادہ سیاسی غلبہ اور اس میں پھر فساد اور چالاکی اور ڈپلومیسی جس کو دجل کہتے ہیں وہ سب کچھ ہوئے لیکن وہ ہمارا قصور نہیں ہے قرآن کریم نے لکھا ہوا تا کہ ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایسا ہوگا اس کی نشاندہ ہی کی تھی اور کہا تھا ان سے بچنا ان باتوں سے بچنا تو پھر تم بچ سکو گے سورہ قاف کی پہلی دس آیتیں پڑھنا آخری دس آیتیں پڑھنا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے کہ تنینی تم دجال ہو تم ہی دجال ہو تم ہی کانے تم ہی ظالم اور انگریز کھاں سے دجال ہوگی انگریز کا مذہب اور پادری تو دجال و جال بالکل نہیں وہ گدہ ہی نہیں ابھی آیا وہ گدہ پیدا ہی ہوا میں نے تجویز کی تھی پیچھے جرمنی میں شایدیا کسی جگہ ہاں جرمنی میں میں ہالنڈ میں میں نے کہتا ہے کہ جس طرح ابزرویٹریز بن رہی ہیں تمام دنیا کی چھاندبین کرنے کے لیے کائنات کے کناروں پر نظر ہے ان کی ان کو مسلمان مولویوں کو اب دجال کے گدہ کی ابزرویٹری بنانی چاہیے کہ وہ کہاں وہ گدی ہے جو اتنی موٹی ہو رہی ہے کہ اس سے امکان ہے کہ وہ گدہ پیدا ہوگا دجال کی تو بعد میں باریانی ہے پہلے گدے کو نشان دہی کرلو گدہ مار دو تو دجال کی کیا کرے گا اچھا رہا کر میں دجال کے قطر کا تو بات کا قصہ ہے میں کہتا ہوں وہ گدہ تو پہلے پتہ کرو کہاں ہیں جن ظالموں نے قوم کو ان بحقوقیوں میں مبتلا کر دیا ہو انہوں نے کیا کرنا ہے مقابلہ آپ جو کہہ رہے ہیں کٹ چھانٹ تو ٹھیک ہے لیکن طاقت کی نشانی ہے طاقت کا جواب طاقت ہے طاقت حاصل کریں اور بے وجہ اپنی طاقتوں کو ضائع نہ کریں آپس میں نہ لڑیں ہمسائیوں سے خوشگواہ تعلقات بنائیں ہر قیمت پر اور ان کو بھی عقل دیں آپس میں یہ مشورے ہوں بسیر غیرات پہلے پھر عوام الناس میں پروپگنڈا چلے چار پانچ سال کی اسلاحی کاروائی سے فائدہ ہوگا پھر ازاد ہوں گے آپ ابھی ازاد نہیں ہوئے پھر آپ اپنے اقتصادیات کو اپنے ملزی سے ڈالیں گے پھر کچھ در کے بعد یہ جس طرح جاپان سے ڈلے ہیں آپ سے بھی ڈنے لگیں گے اور آپ کا عدب بھی شروع کر دیں گے کیوں یشف صاحب آپ کو میں نے کل سیر پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا ہاں کل ہی بات ہے لیکن بڑے برے حال میں چل رہے تھے نہ سر پہ ٹوپی نہ کوئی رباس ہاں اچھا ٹوپی کے بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی تھی پہلے بڑا خوبصوری بڑی خوبصوری اونچی ٹوپی ہوتی ہیں وہ سو جا کے چلا کرتے تھے پڑے روب داب سے اور کپڑے بڑے اچھے چھوٹ کنیو تھی کاری تو بیستر سنگلیہ باراگ ٹھے تیلے ہی فرمائی